بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست اور جاننے والوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہوشامدید آج کی اس ویڈیو فلسطینیوں کا نام وہ بچارے شہیدوں کے نام وہ بچارے مظلوموں کے نام وہ بچارے نوجوان ہواتین پوڑے بزرگ ان سب فلسطین کے نام جو ایک ہاتھ عرصہ سے مظلوم ہیں ظلم کا شکار ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے جن لوگوں کو عزیزو کارب کو فلسطین میں ہونے والے ظلم کا نہیں پتہ جو ابھی تک چل رہے اور یہ پتہ نہیں ایک عرصہ سے کب سے چلتا آ رہے وہ اب تو انہوں نے ظلم کے بھی انتہا کر دی ساری حدہ پار کر دی ہوئی ہیں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس حوالے سے جو آنا اگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کو نہیں علم ہے وہ اس حوالے سے حبار پڑھیں ٹی ویز پہ حبریں دیکھیں مبائل ہے تو فیس بک پہ ٹکٹا پہ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ فلسطین میں ہو کے آ رہے ہو کے آ رہے ہیں اب اس حوالے سے ایک عرصہ پہلے یا ایک حاصل مدد سے بے شمار تنظیمی آرگنائزیشن بنائی جا رہی ہیں اور بنائی گئی ہیں جس میں جس کے مثال لے سکتے ہیں یو اینو ہے عرب لیگ ہے مصر کی کچھ تنظیمیں یا کچھ عرب عربیزم پہ کو تنظیمی ہیں ٹھیک ہے نا اسلامیزم پہ پین عربیزم پہ پین اسلامیزم پہ اس حوالے سے جو تنظیمیں ان کا بنیادی مقصد اور یہ تھا کہ جتنی بھی مسلم امہ ہیں ان کو بنیادی حقوق میسر کروانا ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے کہیں پر زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ان پر کہہ لے کہ جو اوپر ظالم حکمران ہیں ظالم جو طاقتیں ہیں ان سے اگر کوئی معاملات حراب ہو رہا ہے دوسرے حوالے سے ان کا بچاؤ کے لیے سارے معاملات سے ان کے بنیادی حقوق ان کو میسر کیے جائیں یہ بنانے کا مقصد تھا اب وہ ساری تنظیمیں بڑا دیکھنے میں کاغذی کاروائی کی ہاتھ تک بڑی ایکٹیب لہتر آتی ہیں مطلب مالکوں میں ہیں لیکن حقیقت میں یہ ساری ہموش تماش آئی ہیں یہ جتنا بھی ارگنائزیشن ہیں ان میں ایک چیز واضح ہے کہ وہ اگر ان کو کاغذی کاروائی میں دیکھے تو یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے آج یہ فلانی کانفرنس ہوئی آج فلانا اجلاس ہوئا ہے آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا یہ ستر پچھتر سالوں سے یعنی کہ جب سے پاکستان بنے اس سے پہلے بھی تھی اس کے بعد میں بے شمار بنی ہے وہ آج تک کوئی ٹھوس جو ہے وہ اس کا حال نہیں تلاش کر سکی اب اسی چیز کو اگر اپنے ملک کے تناظر میں دیکھا جائے میں اپنے ملک کے شہری ہوں اور اپنے ملک سے بے حد پیار اپنے وطن سے ہونا بھی چاہیے اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے اب ہر سال پریڈ ہوتی ہے بے شمار اسلے کی نمائش کی جاتی ہے ایٹمی طاقتوں کی ایٹمی پاور ہے جو ہمارے پاس بے شمار جو مزائلز ہیں ٹینکز ہیں لانچز ہیں ان کی رینج کتنی ہے یہ کیا کیا کر سکتی ہیں اس حوالے سے بڑا دکھایا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک پریڈ ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ کر دیں گے یہ مزائل ہے اس کی اتنی رینج ہے ہم یہاں بیٹھ کے یہ بٹن دباہ کر فلانے دشمن کو فلانی دور اتنی رینج میں اتنی دور بیٹھ کے تباہ کر سکتے ہیں اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں ریڈار سسنے اور بے شمار چیز ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پاک بہریہ کے پاک نیوی کے پاک ائر فورس کے ٹھیک ہے نا پاک آرمی کے جتنے بھی اور بھی اندر چھوٹے چھوٹے سب ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایس 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 ہیں باقی ہیں وہ ان کے جو جنگی جہاز ہیں جو ان کے وہ اوپر پیراشوٹ کی مدد سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کی طرح ہوتی ہیں جنگ میں اب جو فلسطین ہمیں مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم بس ہموش تماشائی بیٹھے ہیں اب پریڈ پر سیدھا سیدھا انہوں نے کیا کیا کچھ چیز کو اگنور کر دیا ہے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمن کے حضرت علی اللہ حضرت علی رضی اللہ ان کے نام پہ ایمن کے ٹینک بھی انہوں نے دکھانے کی کوشش کی اب وہ حضرت علی کبھی بھی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ اگر کسی مسلمان پر کسی پر کے ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہموش رہی ہوں انہوں نے حق کی آباز کو بلند کیا ہے اور ظلم کے حلاف ہمیشہ ڈٹے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے حفال ایسے کنور کیا اب آج ڈیٹا ہے کہہ لیں کہ آج ڈیٹا تئیس مار پچھلے ٹائم سارا دن یہی معاملات چل رہے ہیں اب اسی دران بے شمار لوگوں کو سیول اوارٹ شخص ہی آتا ہے ان کو اوارٹ دینے کیا مقصد ہے کیا ان میں اس کوئی ڈاکٹر ہے کیا ان میں اس کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے جن یہاں کوئی بہت بڑا ایک کومننسٹ ہے جس کے وجہ سے ملک کی گربت میں کوئی فرق پڑا اس کے ہمارے ملک کے جو کیا سکتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس میں فرق پڑا بے روزگاری میں کوئی فرق پڑا ہمارے کوئی حلاحات بہتر ہوئے اب بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے اب اس حوالے سے تھوڑا سا تریحی تناظر میں دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہر سال ہر الیکشنوں پہ پچھلے عرصوں میں بے شمار سیاسی مذہبی احلاقی جو تنظیمیں ان کے دھرنے نظر آتے ہیں اب تو کوئی دھرنہ نظر نہیں آتا اب صرف سوشل میڈیا پر اپنے پرموشن کوئی وجہ سے صرف چند ایک ریلی مصوص علاقے مصوص علاقے تک جاتی ہے پھر حتم پھر اپنے گروگری یہ کیا رہا ہے یہ فلسطین بچے ارے بھائی ہم فلسطین کے حساسات کی قدر کرتے ہیں اور ہم حساس بالکل ان کے ساتھ ہیں اور جو یہ جھوٹے وعدے کیا جاتے ہیں کہ فلسطینوں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسے اب وہ بیان دھڑے کے دھڑے رہے گئے ہیں جھوٹے کے جھوٹے رہے گئے ہیں ہم یقین جانے ہیں میں خود کوئی شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پانچ منٹ بھی جو ان کے اوپر جو حالات گزر ہیں پانچ منٹ بھی ادھر نہیں گزار سکتے ان پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے یہی حال ہے کشمیر میں ہو ہوا تھا انہوں نے تھا اس میں سویشلی جو اسرائیل کر رہا ہے امریکہ اس کی جس طرح ہم آئیت کر رہا ہے اور ہم بے بس جو ہے وہ ہموش تماشای بیٹھے ہیں ان کے جو باقی مسلم امہ جس میں کمو بیش جو کہہ سکتے ہیں کہ چھپس تاون ممالک ہیں وہ بھی ہموش تماشای بیٹھے ہیں اور ان کی نظریں پاکستان پر ہیں پاکستان پر ان کی نظریں کیوں ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس ایٹمی تحار ہے ایٹمی طاقت ہے نیوکلر پاور ہے یہ اس حوالے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے اب ہم بے بس ہیں بے لاچار ہیں کہ یورپ کی طرف نہیں انگلی اٹھا سکتے امریکہ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کو سیدھا کہہ نہیں سکتے یوانو میں اس طرح نہیں کھل کے بات کر سکتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ایمان کے پارلیمنٹ میں کچھ اندھے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں کمزہ کم اس حوالے سے بات کی اور اس حوالے سے انہوں نے سیدھا حکومت کو یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بلپوتے پر اپنے حرچے پر جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو ادھر لاتے ہیں اپنے ملک میں اور ان کو ہر حوالے سے سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیں بس راہداری دیں کیونکہ یہ تو کام پھر بھی حکومت ہو گیا اب یورپ کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو یورپ کی طرف اس لیے نہیں بات کر رہے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ایران کی جو پائپ لائن کا ایشو بنا یہ کس وجہ سے وہ بیسی وجہ سے ہے اب ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم زکم یہ جو بڑے معاملات ہم مانتا ہوں میں کہ بڑے معاملات یہ حکومتوں کے کام ہے حکومتوں کے کام ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کم زکم میں اتنا تو کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو یہ پیغام تو پہنچا سکتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کم زکم کم زکم کم زکم جو اتنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سہری اور رمضان کے دن سہری اور افتاری اور عید پر اپنے معاملات تیہ کرتے ہوئے کم زکم اور بچارے فلسطینوں کو یاد رکھئے گا آپ یہ مت بولئے کہ قبر میں جا کے دن محشر کے فلسطین کے بارے میں حساب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیا وہ آپ کو بچی کو پکار یاد نہیں ہے جس بچی نے کہا تھا کہ یار اللہ مجھ سے جان میری جان لے لے میری جان نکال لے اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کہ میری جان نکال لے تاکہ ہم جنت میں جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے کیا آپ کو وہ الفاظ یاد نہیں ہے اگر نہیں آپ کو پتا تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اب بات یوں کہ یوں اتنی جلدی پہنچ دی ہے کہ سارے معاملات پیچھے رہا جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لکھ دینے کو تیار ہیں ارے بھائی کیوں نہیں کیا آپ کو اپنے ہمسائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا ہمسائی بھکھا سویا تھا آپ کا ہمسائی پہ ظلم ہو رہا تھا اور آپ ہموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے اب تو یہاں تو پھر بھی انسانیت کہیں رہے گی مسلط امہ کی بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات کی جائے تو ایمن کے جو یہودی ہیں انہوں نے اس حوالے سے احتجاد کر رہے ہیں کی ہیں ریلیاں نکال لی ہیں اس کے علاوہ جو فلسطین کے حوالے سے جو یورپ میں نکل لی ہیں ریلیاں نہیں ہمارے ادھر نکل لی ہیں صرف اور صرف ایک مسعود پوائنٹ تک ٹھیک ویڈیو بن گی اپنی پرموشنیں ہوگی ہم نے ریلی نکال دی فلسطین والے ازاد ہو بھائی ایسا نہیں ہے کم سے کم اتنا اندر شعور حاصل کریں جو گلت ہو رہا ہے اس کو تو گلت کہیں نا ہم ایمان کے سب سے نچلے درجے پہ ہیں کہ کم سے کم برائی کو تو جانے تو ہمارے اللہ ان کو لوگوں کو دائد ہے جو یہ بھی نہیں بات کرتے کہ مطلب کم سے کم جو فلسطین پر ہو رہا ہے وہ گلت ہو رہا ہے اب یہ کیا ہا کہ انسانیت ہے کہ ایک بچاری قوم کہ ایک لوگوں بچارے لوگوں جن کے پاس نہ اتھیار ہیں نہ ان کے پاس اس طرح کی جنگی سولیات ہیں کہ وہ جنگ کر رہے ہیں یہ سدھا سدھا ان پر اٹیک کر رہے ہیں ڈرونز کی صورت میں بمباری کر رہے ہیں اتنے جانے ضائع ہو گیا میں تو یقین جانے ہم اگر واقع انسان کے اندر کو تھوڑا سب زمیر کی کوئی بنک نظر آتی ہو تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں کیا ہو رہے ہیں اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اب یہ ساری چیزیں ہم تو یہاں تک ایک زاری طور پر تو ہم کیا کہتے ہیں آزاد ہیں ہم تو یہاں تک گلام ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہونے والے پی ایسل کے میچز میں فلسطین کا نعرہ نہیں اٹھا سکتے فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے فلسطین کا جنڈا نہیں لہرہ سکتے ہم تو اتنے جگڑے ہوئے ہیں ہدا رہا ہدا رہے ان چیزوں پر تھوڑا دھیان دیں جو آپ کے حق میں جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کر سکتے ہیں کم سے کم اپنا سٹیٹس تو لگا سکتے ہیں اب میں مجھے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو جاری کرنے سے اگر میرا یوٹیوب کا فیس بک کا ٹک ٹاک کا انسٹا کا کوئی بھی اگر کونٹ بین ہوتا ہے بلاک ہوتا ہے ہو جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے ٹھیک نا کم سے کم کل دن محشر کے جب حساب کتاب ہوگا ادھر ہی فلسطین بچارے لوگ ہوں گے مظلوم بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ننی جانے ہوں گی کیا وہ نہیں ہم سے پوچھیں گی کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شکایتیں نہیں لگائیں گی کہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اب بات اگر اس کو کربلا سے کمپیر کریں تو کچھ میرے جیسے اللہ پاک ہر ایک حدید ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا واقعہ کربلا ہوا تو کیا کفا کے لوگ کو نہیں تھے جانتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کیا انہوں نے کیوں نہیں مدد کی انہوں نے بھی اسی طرح ہی نہیں مدد کی وہ پھر بھی ایک بستی تھی ایک شہر تھا ایک علاقہ تھا ٹھیک ہے نا ایک ریاست ہی زیادہ زیادہ کیا لے ہم آرے تو ادھر پوری پوری مسلم امہ ہموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ایک تو ٹھیک ہم ہموش تماشائی بیٹھی ہیں ہم اکثر کہتے ہیں جی آگ وہ فلانے جنگل میں لگی ہوئی ہے وہ فلانے ملک میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے لگی رہے اب وہ آگ جب آپ کے دروازے کے دہلیز پر پہنچے گی جب وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی تو پھر آپ کو پتا چلے گا یہ پھر آپ کو یہ باتیں یاد آئے گی ہدارہ ہدارہ اگر وہ ان پر ظلم کر سکتے ہیں تو آپ کی بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھی ملک ملک دور نہیں ہے ہدارہ ہدارہ اس حوالے کچھ سوچیں گور فکر کریں کیونکہ اللہ تعالی نے اللہ میری کچھ اگر علماء اکرام یہ ویڈیو سننے اگر میں غلط ہوں تو اس میں میری رہنمائی کر دیں کہ چند ایک لوگوں سے سنیں کہ آپ سے آپ کے عمال کے بارے میں کوشش کی جو ہے نا وہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے سوال ایسے کوشش کی کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہاں گئی وہ تنظیمہ جو اتنا فانڈر کر رہی ہیں وہ فانڈر کولیکٹ کر رہی ہیں کیا ہی سوال ایسے کر رہی ہیں کدھر گیا وہ فانڈر ٹھیک نا اب اس کو کچھ دوسریے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے اتنا ارپی کا یعنی کہ مطلب راشن بھیجا ہے بلکل جاتا رہا ہے گیا جائے گا اور جا رہا ہے اس میں یعنی کہ حالی میں گیا پچھلے شاید کراچی سے گوادر سے گیا پی آئی اے کتھر ہو گیا راشن گیا مطلب پانی گیا بڑک بھائی وہ کتھر گیا ہے وہ در فلسطین کے میرے حال سے جو لبنان ہیں اردن ہیں ان کے جو ریاستے ہیں ان کے جو بارڈر ادھر ہے ادھر سے تو چند ایک کھانا انہوں نے بیجیا ہے چند ایک ممالک کی کوشش سے وہ بھی انہوں نے حالی سے اوپر پھینکا ہے اور وہ بھی کسی کو ملیا کسی کو نہیں ملیا خدا رہا رمضان میں جب آپ یہ چیزیں دیکھیں اصل میں رمضان میں یہ روزے کا کیا مقصد ہے کہ بھوک کو جو بھوک ہے اس کا بھوک حساس کیا جائے ادھر آپ سے آجزانہ یہ گزارش ہے محسوس مانا سوال ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں تاکہ کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ادھر کیا ہم بات کر سکیں گے یہ ساری چیزیں ہیں امید ہے کہ کچھ چیزیں بڑی تلح آپ پر گزری ہوں گی کچھ تلح ہوئی ہوں گی پھر بھی میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے دیکھیں پھر بات ادھر آ جاتی ہے کہ ہر سال پچھتر چھتر سالوں سے پریٹے ہو رہی ہیں اتنے مزائل آرمز ایٹمی طاقتیں دکھائی جارہی ہیں بھائی ان کی امپلیمنٹیشن ان کا لاغو ہونا ادھر فلسطین میں ہوتا ہے جو آئی ایس ایس جی کا کمانڈر نیچے اترتے ہیں جو ریڈار سسٹم ہے اس کا حوالہ سے جو بڑے بڑے جدید جو کہہ سکتے ہیں کہ جنگی جہاز ہیں ان کی ساری امپلیمنٹیشن فلسطین میں لاغو ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ جہاز کر سکتے ہیں ادھر ہوتا رکھ کریں کیوں نہیں کر رہے ہیں اب میرا معصوم بانا سا یہ سوال ہے کہ جتنوں اس حوالے سے ہر سال یہ سیول آوارڈ سے تقسیم کیا جاتا ہے چند ایک شخصیات کو چھوڑ کے باقی جو جن کو آوارڈ سے بہتری آئی کیا ان کو ایسے آوارڈ سے دینے سے جو جتنے بھی ہماری پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں اس حوالے سے کو نجات ملی اب یقین ہمارے اوپر یقین بہت بڑا تماشا ہے کہ وہ آفریقہ کے ممالک جو بھی جیسے انہوں نے بات کیا اور وہاں پر راشن پنچانے کی کوشش کی ہدار ہدار اس حوالے سے جاگیں 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 جو بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی ممکنہ کوشش بہتر کر سکتے ہیں یعنی کہ ایمان کے تیسلے درجے میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں آپ کم سے کم سوشل میڈیا پر تو یہ آواز اٹھا سکنا اپنے پیاروں تک تو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہدارہ ہدارہ ان چیزوں پر تھوڑا نظر سانی کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ان کے لئے میں یہ ساری جو باتیں کی ہیں میں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اپنے آپ کو اپنے محول کو اپنے گھر والوں کو اپنے ایویسٹری کو اپنے تمام اوورال ساری چیزوں کو مدن ناظر رکھ کے یہ بات کیے اللہ تعالیٰ سے دوائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے کریں اور کچھ تو اللہ کے بندے ایسے اللہ ان کو حدایت دے کہ وہ ایسے بندے ان سے اگر بات کریں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ان کی قسمت یہ ایسی ہے ان کے ساتھ لکھا یہ ایسا ہے اس طرح کی باتیں کر کے تو جان چھڑا جاتے ہیں ادارہ آپ سے گزارش یہا ہے کہ ان چیزوں پر تھوڑی نظر سانی کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحمت فرمائے آمین بجاہد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک ہے لئے اللہ حافظ